اسلام علیکم حقیقت پسند ٹی وی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بجائے ستہی بات کرنے کے آپ سے گہری بات کی جائیں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے خلاف ایسی سی پی نے جو ایکشن لیا ہے وہ نہایت مصبت سٹیپ ہے ہم ایس حقیقت پسند ٹی وی آپ سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے یہ سٹیپ لیکن بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو سکتا ہے ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں اداروں سے لے کے عام آدمی تک کرپشن کتنی آ چکی ہے ہم لوگ صحیح طریقے سے کام کرنا بھول گئے ہیں ہم بیمانی چکربازی لالچ دو نمبری کی طرف بڑی جلدی راغب ہو جاتے ہیں اسی لیے اس طرح کی کمپنیاں ایسے نکلتی ہیں جیسے کہ برسات میں میڈک نکلتے ہیں وہ کمپنیاں جو لوگوں کو لالچ دے کے لبھا کے ان کے پیسے ڈبل ٹرپل کر دیں تھوڑی سی دنوں میں یا تھوڑے سی ہفتوں مہینوں میں لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کمپنیوں کی طرف بھاگتے ہیں مائل ہوتے ہیں بی فور یو کمپنیز بھی اسی طرح کی کمپنیز تھی پچھلے دو سالوں میں انہوں نے بہت تباہی مچائی اسی سی پی نے ایکشن لیا لیٹ لیا اس سے پہلے لینا چاہیے تھا لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان اب ایک لاو فل سوسائٹی کی طرف قدم ضرور بڑھا رہا ہے ہماری منزل کافی دور ہے بیمانی دونمبری فراڈ ہماری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے اس خون کو صاف ہوتے ہوتے وقت لگے گا گوڈ نیوز یہ ہے کہ ایسے سٹیپس اب لیے جا رہے ہیں سرکاری سطح پر جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ملک میں ایک بہتر مصبت اور قانون پر عمل کرنے والا سٹرکچر اور ماحول انشاءاللہ بیدا ہوگا اور جو غیر ستہی اور نہایت سالڈ بات یہ ہے وہ بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی ملک نے بھی اگر ترقی کرنی ہے تو وہاں قانون کی حکمرانی سخت ضروری ہے مذہب ضروری ہے ملک میں اخلاقیات ضروری ہے اور قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ضروری ہے بہت شکریہ